مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام تاریخ ایک شوال چودے سو چوالیس ہجری بمطابق اکیس ابریل دو ہزار تیس عسوی خطیب فضیلت الشیخ ماہر معاقلی حفظہ اللہ موضوع روزدار کے لئے دو خوشیاں ہیں ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی تعریف اللہ کے لئے ہے جو عظمت و کمال سے متصف ہے وہ شریک و مشابہ اور ہم مثل سے منزہ ہے ایسا نگہبان ہے جو سوتا نہیں ہے ایسا زبردست ہے جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی سیام و قیام کے مہینے میں پہنچایا اور اپنے فضل سے اس مہینے کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق دی شکر کرنے والوں کے حمد کی طرح میں اس بابرکت و بلند ذات کی حمد بیان کرتا ہوں ذکر کرنے والوں کی تعریف کی طرح اس کی تعریف بیان کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہ نہایت مقدس سب عیبوں سے پاک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندیاں اور رسول ہیں آپ خاتم الانبیاء اور افضل الرسول ہیں آپ نے حلال و حرام کو واضح کیا کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جس کی طرف اپنی امت کی رہنمائی نہ کی ہو اور کوئی برائی نہیں ہے جس سے اس کو ڈڑایا نہ ہو اللہ کا درد و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کے معزز و پاکیزہ آل و اصحاب پر اور ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر جب تک مہینوں اور سالوں کا سلسلہ رہے اما بعد مؤمنوں میں اپنے نفس کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کسرت سے اس کا ذکر کرنے اور اس کی کتاب میں غور و فکر کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ کا ذکر دلوں کی زندگی اور بہار ہے روحوں کی طومانینت اور خوشی ہے اللہ کا فرمان ہے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعضت عجر تیار کر رکھا ہے مسلمانوں رمضان کا مہینہ اپنے فضیلت والے دینوں اور بابرکت راتوں کے ساتھ گزر گیا اس حال میں کہ مسلمان سیام و قیام اور صدقہ اور تلاوت قرآن میں مشغول تھے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور ہم ہدایت یاب نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت نہ دی ہوتی آج کے دن اے اللہ کے بندوں ہم عید کا خوشی و سرور کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں عید الہی شعار ہے نبوی سنت ہے نیکی اور صلح رحمی باہم ملاقات اور محبت صاف دلی اور افو درگزر کا موسم ہے عید کی خوشی ایک مطلوبہ ضرورت اور پسندیدہ مقصد ہے اس میں نفوس شفاف ہوتے ہیں سینے پاک ہوتے ہیں چہرے پر مسکراہت آتی ہے اور دل میں ایمان کی اعتبار سے مومن کو خوشی اور مسررت ہوتی ہے تو مومن اپنی ہدایت رب کی اسما و صفات کی معرفت اس کی احکام کی بجاوری اور اس کی ممانعتوں سے بچنے پر خوش ہوتا ہے مومن اپنی نماز اور روزے اپنے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے خوش ہوتا ہے اللہ کا فرمان ہے کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس عنام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں اس عید پر ہم اسلام کے ستونوں میں سے ایک کو مکمل کرنے پر خوش ہیں اور یہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے اور قیام کرنے کے توفیق بخشی ہے اور ہم اس سے یہ لو لگاتے ہیں کہ وہ ہمیں آگ سے آزادی عطا فرمائے گا اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے صحیحین میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں وہ ان دونوں پر خوش ہوتا ہے جب وہ افطار کرتا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب کو ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا اہل ایمان رمضان میں ہر روز افطار کے وقت خوش ہوتے ہیں اور اس خوشی کو اس وقت چار چاند لگ جاتا ہے جب اللہ تعالی اس کی عمر کو دراز کرتا ہے اور روزہ دار دن اور مہینے کو پورا کرتا ہے اور وہ عید الفطر کو پا لیتا ہے وہ اپنی استعاد کے سلے سے خوش اور مطمئن ہوتا ہے جو اس نے پورے مہینے میں جاری رکھا جہاں تک سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی نعمت کا تعلق ہے تو یہ قیامت کے دن کی مومن کی خوشی ہے جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی جہاں اللہ تعالی نے روزے کے ثواب کی مقدار اور اس کی نیکیوں میں کئی گناہ اضافے کی زمانت لی ہے صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے نیکی دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا سوائے روزے کے کیونکہ وہ خالصتا میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا جب اللہ تعالی نے انعام تحفہ اور نوازش کی ذمہ داری لی ہے تو جان لو کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس وقت بندے کی خوشی ختم نہیں ہوگی اور ایک کے بعد ایک خوشی آتی ہی رہے گی اور جان لو کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس وقت بندے کی خوشی ختم نہیں ہوگی اور ایک کے بعد ایک خوشی آتی ہی رہے گی چہرے کے نور اور رونک کی خوشی رحمان کے عرش کے سائے اور اس سے ملاقات کی خوشی داہینے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے کی خوشی ترازو کے بھاری ہونے کی خوشی پلسرات سے گزرنے کی خوشی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض سے پینے کی خوشی اور جنت کے دروازے تک پہنچنے کی خوشی یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نئے اہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم خوشحال لہو تم اس میں ہمیشہ کے لئے چلے جاؤ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس جنت میں داخل ہونے سے بری خوشی اور کیا ہو سکتی ہے جسے کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسانی قلب نے اس کا خیال کیا اس کا ایک غوطہ دنیا کی تمام شدرت اور تکلیف کو بھولا دے گا صحیح مسلم میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت میں سے ایک ایسا شخص لایا جائے گا جو دنیا میں سب لوگوں سے سختر تکلیف میں رہا تھا جنت میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے تو نے کبھی تکلیف بھی دیکھی ہے کیا تجھ پر شدت اور رج بھی گزرا تھا وہ کہے گا اللہ کی قسم مجھ پر تو کبھی تکلیف نہیں گزری اور میں نے تو کبھی شدت اور سختی دیکھی ہی نہیں تو وہ باقی رہنے والی نعمت کیسی ہوگی جو نہ تبدیل ہوگی اور نہ ختم ہوگی ان نعمتوں پر مستضاد یہ کہ رحمان و رحیم کی رضا حاصل ہوگی صحیحین میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت وہ کہیں گے لبے کہ اے ہمارے رب ذہ نصیب کے تیرے سامنے حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہیں چنانچہ وہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے ہو وہ سب کہیں گے ہم راضی کیوں نہ ہوئے ہیں ہمارے رب جبکہ تُو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا ہے جو تُو نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا وہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر عطا نہ کروں تو وہ کہیں گے اے رب جو تُو نے عطا کر دیا ہے اس سے افضل کیا ہے وہ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا کمال فرحت و سرور رحیم و غفور کے دیدار سے ہوگا صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں اور چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں وہ جواب دیں گے کیا تُو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے کیا تُو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوگی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارانخ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اے اللہ بغیر کسی نقصان دے مسئیبت اور گمراہ کن آزمائش کہ ہمیں اپنے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت اور ملنے کا شوق عطا فرما جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید براہ بھی اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ زلت یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن اور سنت میں برکت دے اور آپ کو مجھے اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ کی مخفضت طلب کرتا ہوں آپ اسے مخفضت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے ہر طرح کی تعریف فضل و احسان والے اللہ کے لئے ہے جس نے ہم پر روزہ فرض کیا اور اسے ڈھال بنایا اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بنایا میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں عزمت و عزت والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کیا ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں نماز پرنے والوں روزہ رکھنے والوں اپنے رب کا حکم ماننے والوں اور استقامت برتنے والوں میں سب سے افضل ہیں اللہ کا درد و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کے اعل و اصحاب پر اور ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو مومنوں عید پر خوشی مسرط اور جوش و خروش کے مظاہر عام ہونے چاہیے اپنی عید کی خوشیاں منائیں اور یاد رکھیں کہ دینے اور نوازنے کی تمام شکلوں اور صورتوں سے دینے والوں کی خوشی مسرط اور نیک بختی ملتی ہے اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمال میں سے وہ خوشی ہے جو تم کسی مسلمان کو پہنچاتے ہو یہ بھلائی اور عجر عظیم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اسی لیے اپنے اہل و عیال رشتہ دار ملازمین اور خادموں کو خوشیاں پہنچا کر ثواب کی امید رکھو اور یتیموں فقیروں اور مسکیلوں کا حال دریافت کرو تمہیں ارحم الرحمن کی رضا حاصل ہوگی اور جان لو کہ مولا جل و عالی کے اتمام شکر میں سے یہ ہے کہ مومن بھلائیوں اور باقی رہنے والی نیکیوں سے توشہ اختیار کرے یہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہے کہ اس نے ہمارے لیے نفلی روزے مشروع کیے ہیں لہذا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر روزے رکھے کیونکہ ایک نیکی کا عجر دس گناہ ہے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن افتار کیا جائے پھر ہر مہینے کے تین روزے رکھے جائیں سموار اور جمرات کا روزہ اور نووی ذلہجے کا روزہ خصوصا عرفہ کے دن روزہ رکھا جائے محرم اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں خاص طور سے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جائے اور روزے کی خوشی ختم نہیں ہوتی ہر دن کے روزے میں ان نوافل کے روزے میں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں افتار کے وقت کی خوشی اور اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی خوشی اللہ کے فضل اور احسان سے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے بس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار تیرا ذکر کرنے والا تجھ ہی سے درنے والا تیرا فرما بردار تیرے ہی لیے خوشو خوضو اختیار کرنے والا اور تجھ ہی سے توبہ کرنے والا بنا اے ہمارے رب ہماری توبہ قبول فرما ہمارے گناہوں کو دھو دے ہماری دعاوں کو قبول فرما ہماری شہادتوں کو ثابت رکھ ہمارے دلوں کو ہدایت دے ہماری زبانوں کو درست رکھ اور ہمارے سینوں کے سیکھ کو دور دور فرما اے اللہ محمد پر ان کی ازواج اور ذریعت پر ایسے ہی درود نازل کر جیسے تُو نے ابراہیم کی آل و اولاد پر اے اللہ تُو خلفائے راشدین اے و بکر و امار عثمان علی اور تمام صحابہ اور تعبیر اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا تو اپنے عفو و کرم اور سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا اے ارحم الرحیمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ آطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ آطا فرما اے اللہ اس ملک کو اور باقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اتمنان والا خوشحالی سخی بنا دے اے اللہ مسلمانوں کے پریشان حالوں کے پریشانی کو دور فرما اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے اللہ مسلمانوں کے معاملے کو ہر جگہ درست کر دے اللہ ان کے خون کو حفاظت فرما ان کے دلوں کو جوڑ دے اور ان کے ملکوں میں سرانتی عطا فرما اللہ ہم تیرے جود و فضل و کرم کے ذریعے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تُو ہمیں ہر نابسندہ چیزوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے ملک اور ہمارے فوجی بھائیوں کو ہر طرح کے نابسندہ چیزوں سے محفوظ رکھ اے قویوں اے عزیز اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جیسے تُو چاہتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے طرف سے انہیں بہتر بدلا دے اے اللہ تُو نے ان کے ولی حد اور ان کے مددگار کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اسلام کی نسرت اور مسلمانوں کے شوقت ہو اے اللہ ان کے ذریعے اپنے دین کو اپنے کتاب کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غلب عطا فرما اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے کلمہ کو جمع کر دے اے رب العالمین اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جسے تُو چاہتا ہے اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما ہمارے عجو پر پردہ ڈال دے اور ہماری امیدوں کو پورا فرما اللہ ہمارے والدر کو بخش دے ہمارے اولاد کو بخش دے تُو دعاوں قبول فرمانے والا ہے سبحان ربکہ رب العزت عمائی صفون وسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین